اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈینٹس آپ پاس جوب کی کیا اپورچونٹی ہوتی ہے اور آپ میکسیمم یا منیمم مہانہ کتنا کما سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ سیکالوجی ہے کیا سیکالوجی بسیکلی انسان کی نفسیات کے متعلق آپ کو اس پروگرام میں پڑھا جاتا ہے اور آپ اس میں جانتے ہیں کہ انسان کا بیہویئر کیسا ہونا چاہیے کیا انسان کا بیہویئر نورمل ہے یا اب نورمل ہے اور انسان کو نفسیاتی طور پر اگر کوئی اشوز آ رہے ہیں تو ان کو انیشیل سٹیجی پر کیسے ریزولف کیا جا سکتا ہے اور وہ کیسے اگر کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو گائیڈ کر کے درست راستے کی طرف لائے جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو بی ایس پرو جو سیکالوجی کا اگر بھی دیکھیں درانیاں تو وہ چار سالہ یہ پروگرام ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹرز ہوتے ہیں اور پاکستان میں بہت سی ایسی یونیسٹریز اور کالوجیز ہیں جو انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایس سیکالوجی کا پروگرام جو ہے یہ آفر کرتے ہیں اور اس میں تمام پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ادارے ہیں جیسا کہ پنجاب یونیسٹری ہے اور اس طرح جی سی یو ہے یو ایم ٹی ہے یو ایٹی ہے یو سی پی ہے اور بعض کالوجیز بھی جو ہیں وہ بی ایس سیکالوجی کا پروگرام جو ہے یہ آفر کرتے ہیں اور وہ تمام طلبہ جن کو نفسیات کے متعلق جاننے میں اور ریڈنگ کی جن کی ہیبٹ ہو ان کو لازمی طور پر بی ایس سیکالوجی کرنی چاہیے اور وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں گفتگو کرنے میں انہیں اچھا لگتا ہو اور وہ انسانوں کے متعلق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو انہیں لازمی طور پر اس پروگرام کا انتخاب کرنا چاہیے اس کے لئے یہ جو منیمم آپ کا کرائیٹیریا ہے اگر میکسیمم آپ کے مارکس سے زیادہ اچھی ہوں گے تو بہت زیادہ متوقع ہے کہ آپ کا جو داخلہ ہے کسی بہترین یونرسٹی کسی بہترین اچھے ادارے میں ہو جائے اگر آپ کے مارکس سے جتنے جتنے کم ہوتے جائیں گے اسی لحاظ سے آپ کے ادارے کا جو لیول ہے جہاں پر آپ کا داخلہ ہوگا وہ بھی ڈکریز ہوتا جائے گا لیکن آپ کے اگر مارکس سے سکسٹی پرسنٹ کے اراؤنڈ بون ہے تو آپ کا اس میں داخلہ ہو سکتا ہے بی ایس سیکالوجی کرنے کے لئے اگر بی ایس سیکالوجی کے متعلق مزید دیکھا جائے کہ یہ کون کون سے جو پہلو ہیں جن پر یہ فوکس کرتی ہے اور اس میں کرنے کے بعد آپ کے لئے اپورچنٹیز بھی ہوتی ہیں تو بی ایس سیکالوجی کرنے کے بعد آپ جو پریپیر ہوتے ہیں ریسرچ کے متعلق کونسلی کے حوالے سے اور ہیمر ریسورٹسی سے ریلیونٹ اور اگر بات کی جائے بی ایس سیکالوجی پروگرام کی تو یہ نیومرس جو کمبینیشنز ہیں یعنی نیورو سائنس کے متعلق انسان کی نفسیات جیسا کہ آپ کو اس سے قبل بھی بتایا مائنڈ کے حوالے سے سیکی کو لے کر تمام پہلووں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ تمام پہلو ہی زیر بحث لاکر آپ کو ٹیچ کیا جاتے ہیں اور آپ کو ان کے حوالے سے مزید ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے اور اگر بات کی جائے کہ اس کا جو پرپس کیا ہے اور جو اس کے مین پہلو کون سے ہیں تو یہ بی ایس سیکالوجی سیکالوجی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مائنڈ کی سٹڈی ہے نیورو سائنس ہے میڈیسن یعنی یہ موسٹ ٹیلیونٹ ٹو میڈیسن فیلڈ بھی ہے اب آپ اگر بی ایس سیکالوجی کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد میڈیسن میں بھی کام کر سکتے ہیں یعنی میڈیسن سے ریلیونٹ نیورو سائنس میں بھی کام کر سکتے ہیں اور اگر اس کے حوالے سے مزید دیکھا جائے کہ آپ کے لیے جو کریئر اپرچونٹیز یا سکوپ کیا ہے تو سکوپ کے حوالے سے سب سے پہلے تو واضح ہے کہ اس کا سکوپ روز بر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے کس قدر اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کریئر اپرچونٹیز آپ کے لیے اس کے سکوپ کو لے کر بہت زیادہ میسر ہیں اور جن فیلڈز میں آپ جا سکتے ہیں اور اپنا نام کا لوہب منوا سکتے ہیں اور آپ اس میں بہترین ارن کر سکتے ہیں اور بہترین آپ اپنا پروفیشنل کریئر جو ہے وہ اس میں آپ چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھا جائے تو اگر آپ بی ایس سیکالوجی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس رائٹنگ فیلڈ میں بھی اپرچونٹیز ہیں سکیٹرسٹ آپ جو ہیں ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ بن سکتے ہیں کیس مینجر آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور مارکیٹنگ انڈسٹری میں آ سکتے ہیں سپیچ پیتھولوجیسٹ بن سکتے ہیں مارکیٹ ریسرچ اینالیسٹ کر سکتے ہیں ریہیبیلٹیشن سینٹرز آپ ورکنگ کر سکتے ہیں ویلفیر ارگنیزیشنز کے ساتھ آپ ورکنگ کر سکتے ہیں ریسرچ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ورکنگ کر سکتے ہیں آسپیٹر ایمنیسٹریٹر آپ بن سکتے ہیں social services specialist بن سکتے ہیں labor relations specialist بن سکتے ہیں اسی طرح independent career counselor بن سکتے ہیں psychological research centers میں کام کر سکتے ہیں اسی طرح teaching in colleges میں آپ professor بن سکتے ہیں اور اسی طرح development of prevention programs میں آپ working کر سکتے ہیں career counseling کر سکتے ہیں school level پر university level پر college level پر اور psychological assessment and testing کر سکتے ہیں اگر آپ کی counseling کو لے کر main جو points ہیں یا main جو اس میں fields ہیں ان کو زیرے بیس لائے جائے تو اس میں ہے کہ آپ اگر career counseling کریں تو آپ ان پہلوں پر بھی career counseling کر سکتے ہیں mental health counselor بن سکتے ہیں health psychologist بن سکتے ہیں forensic psychologist بن سکتے ہیں child abuse counselor بن سکتے ہیں educational counselor بن سکتے ہیں marriage counselor بن سکتے ہیں educational psychologist child protection specialist substance abuse counselor بن سکتے ہیں developmental psychologist بن سکتے ہیں domestic violence counselor بن سکتے ہیں انڈسٹریل ارگنیزیشنل سیکالوجیسٹ آپ بند سکتے ہیں اور اگر سیلری کی بات کی جائے تو اب اس میں ویری کرتا ہے چونکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جوپس ہوتی ہیں پرائیویٹ میں بھی ہوتی ہیں اور جیسا کہ یہ ایک روش ہے کہ اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ آگئے ہیں تو وہ ایک سیکیورٹ جوب ہے لیکن اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو اس کے لیے کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ آپ کو کب اس جوب سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے اور آپ کو اس ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ جائے البعدہ آپ اس میں جو منٹلی کما سکتے ہیں تقریباً کوئی تھرٹی تھوزنڈ کی رونڈ بونڈ اور آپ میکسیمام اس میں مہانہ دور پر کما سکتے ہیں تقریباً کوئی ایک لاکھ پچاس ہزار تک تو یہ آپ کی اس کی ایوریج ایک ارننگ بھی ہوتی ہے اور یہ اس کے عام پیلو تھے کہ جو لاہور یا پورے پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں جہاں پر بی ایسٹ سیکالوجی پروگرام آفر کروایا جاتا ہے اور اس کے کرنے کا مقصد جو آپ کا ہے کہ آپ کو مائنڈ کے متعلق نفسیات کے حوالے سے ٹیچ کیا جاتا ہے اور جب آپ یہ پروگرام کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ میڈیسین کی فیلڈ میں بھی جا کر کام کر سکتے ہیں اور سکیٹریسٹ کے ساتھ بھی آپ کی ورکنگ جو کوارڈینیشن ہوتی ہے اور آپ گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں کسی بھی شعبے میں جا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ کی سکیلز پر اور آپ کے نالج پر کہ آپ کتنا اس دوران سیکھ شکے ہیں اور لرن کر سکے ہیں تو یہ سب سے مین اہم پہلو تھے جن کو آپ کو بتانا ضروری تھا کہ اگر آپ بی ایس سیکالوجی کرنے کا ذہن رکھتے ہیں اور آپ میں اگر کچھ کوالٹیز ہیں تو آپ کو لازمی طور پر اس شعبے کا انتقاب کرنا چاہئے کیونکہ یہ شعبہ جو ہے ایک دن رات اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور اس کا جو فیوچر ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ بہت ہائی ہے اور آپ اس میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو لازمی اس کا انتقاب کیجئے آپ کے لئے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے فیلال ہمیں دیجئے اجازت نافیز